سیدو تابعین سیدنا عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اس پہ توجہ کی ضرورت ہے ایک جانب دیدار سرکار ہے ہماری سندھ کی بہت بڑی ہستی حضرت اللامہ و مولانا شیخ الحدیث والتفسیر اللامہ محمد قاسم مشوری شریف والے قادری سلسلہ سے ہیں حضرت امام العارفین پیر سید محمد راشد روزہ دھنی قدس سرح العزیز کے سلسلہ قادریہ راشدیہ سے ان کی نسبت ہے آپ پتہ ہے کیا فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے اگر خودکشی کرنا حلال ہوتی حلال نہیں ہے اگر خودکشی کرنا حلال ہوتی تو محمد قاسم کہتا ہے میں خودکشی کر کے اگلے جہان پہنچتا اور حضور کا دیدار جلدی کر لیتا کہ اس قدر اہمیت ہے حضور کے دیدار کی اب ذرا توجہ فرمائیے ایک طرف تو حضور کا دیدار ہے اور اوے سے کرنی دوسری طرف اپنی بڑی ماں کو دیکھتے دل کہتا ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں اور شرف صحابیت حاصل کروں اگر شرف صحابیت اپنی جگہ میرا خیال ہے اس جانب ان کی توجہ ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن حضور کے رخ انور کی زیارت کوئی کم بات ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک پل بھی ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کر لیتا ہے تو دنیا کی سب نعمتیں ایک طرف وہ ایک پل حضور کا دیدار ایک طرف ان تمام چیزوں کے باوجود سیدنا عویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ہیں وہ نہیں نکلتے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ نکلے بھی تھے ارادہ کر کے جا رہا ہوں لیکن جب دروازے تک پہنچے تو والدہ جو تھی وہ رو پڑی انہوں نے ان کی سسکیاں سن لی اور واپس آ گئے اور حضور نے خود منصوص یہ بات ہے حضور نے فرمایا کہ اسے کسی اور چیز نے مجھ تک آنے سے نہیں روکا مگر یہ کہ اس کو اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا ہے تو سیدنا عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی آپ نے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اس لیے وہ نہ دے سکے کہ اپنی والدہ کی وہ خدمت کر رہتی ہمارے صلف صالح نے اور آج تک سلسلہ چل رہا ہے فرمایا ان کو فیض کہاں سے ملا فرمایا یہ عویسی ہے یعنی بغیر ملاقات کے اسے فیض دیا گیا کیونکہ خود عویس قرنی کو بغیر ملاقات کے حضور نے فیض اطاف فرمایا یہ ہمارے صلف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنے مف صاحب سلامت رہیے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکے